بات کرتے ہیں برفیلے ہندوستان کی جس کی وجہ سے اس بار اتر بھارت میں سردینے وقت سے پہلے دستک دے دی ہے جمہ کشمیر میں تو برفباری کا 32 سال پرانا جہاں 32 سال پرانا ریکارڈ ٹوٹکا ہے نومبر کے مہینے میں ہی ہی ماچل کے پہاڑ بھی برف سے ڈھک چکے ہیں کلو منالی میں بھاری برفباری ہوئی ہے یہ تین تصویریں آپ کے سامنے ہیں اترا خند کے بھی بلکل یہی حالات ہیں زیادہ انچائی والے علاقے ایسے دکھ رہے ہیں مانو برفیلہ ہندوستان ہو گیا ہے جمہ کشمیر کے راجعوری کی تصویر ادھر کفری کی تصویر ہے ماچل کے آپ دیکھ رہے ہیں اور اترا خند کے بدری نات کی تصویر جہاں بھاری برفباری ہوئی ہے پہاڑوں پر بھاری برفباری کا نتیجہ یہ کہ میدانیاں علاقوں میں تھند کافی زیادہ بڑھ گئی ہے اور آئیے سب سے پہلے آپ کو جمہ کشمیر کے راجعوری زلے میں پڑھنے والے رتہ چمبہ بریج کی تصویریں رکھاتے ہیں جی آن یہ تصویریں دیکھئے اس بریج پر برف کی کتنی موٹی چادر بچھی ہوئی ہے اس بریج پر مانو یہ کوئی بریج نہ ہو ایسا لگتا ہے پورا ہائیوے ہی برف میں سما چکا ہے فلحال راستے کو ساف کرنے کی کوششیں لگاتات جاری ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ راجعوری کی پہاڑیاں برف کی سفید چادر میں لپٹ چکی ہوں راجعوری سے گزرنے والا مشہور مغل روڈ بھی برف باری کی وجہ سے بند پڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے گھاٹی میں ہزاروں لوگوں کو روزی روڈی کے لالے پڑ چکے ہیں تو دیکھنے میں یہ برف جتنی خوبصورت لگتی ہے جو لوگ وہاں رہتے ہیں اصل میں مسئیبت ان کے لیے بڑھتی ہے ان کے لیے دققت کھڑی ہوتی ہے برف باری کے کارن مغل روڈ بند ہو گیا ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو لوگ ہیں وہاں پر ان کے لیے روزی روٹی کا سنکٹ کھڑا ہو گیا ہے بھاری برف باری کی وجہ سے مغل روڈ بند ہو جانے کی وجہ سے تو یہ دیکھئے تصویریں لگاتار بتا رہی ہیں کہ سرے سے راستوں کو صاف کرنے کی کوششیں لگاتار جاری ہیں پہاڑیاں برف کی صفید چادر سے ڈھکی ہوئی ہیں اور آئیے اب گلمر کی تصویریں آپ کو دکھاتے ہیں جہاں نومبر میں ہونے والی برف باری دے کشمیر کے لوگوں کی پریشانی کو بڑھا دیا ہے دوسری طرف کشمیر گھاٹی گھومنے آئے پریاٹک برف باری کا تو خوب مزہ لے رہے ہیں گلمر کی یہ تصویریں اور سولمرگ میں پچھلے 48 گھنٹوں میں کئی فٹ تازہ برف کی رہی ہیں کڑاکے کی ٹھنٹ کے باوجود سیلانی اس عدبت نظارے کا جم کر لطف اٹھا رہے ہیں چونکہ جو سیلانی ہوتے ہیں ان کی کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ اگر ہم وہاں جائیں گھومنے کے لیے تو اس وقت برف باری ہو تو پھر مزہ ہی آ جائے پریشکوں کو تو مزہ آ رہا ہے لیکن دققت ان لوگوں کے لیے ہے جن کی اس برف باری کی وجہ سے روزی روٹی کا سنکٹ جن پر کھڑا ہو چکا ہے دومبر میں ایسی برف باری کبھی نہیں دیکھی گئی 32 سال کا ریکارڈ اس بار ٹوٹا ہے جمبو کشمیر کی اگر بات کی جائے یہ گلمر کی تصویریں اور برف پڑتی یہ تصویر بے حدی عدبود دکھائی دے رہی ہے ہر طرف جہاں نکاح جائے گی جہاں آپ کی نظر جائے گی وہاں صرف برف سے دھکا ہوا سب کچھ نظر آئے گا اور دکشن کشمیر کے پلواما میں برف باری کی وجہ سے پینے کے پانی کی وکرال سمسیہ کھڑی ہو گئی ہے یہاں کئی گاؤں میں لوگ برف پگھلا کر کے پانی پینے کو مجبور ہو گئے ہیں دیکھیں برف کو لوگ کس طرح سے برف بھر کر لے جاتے ہوئے یہ لوگ اور پھر اس برف کو پگھلائیں گے پھر وہ پانی پینے گے کیونکہ پانی نہیں ہے لوگوں کے پاس پینے کے لئے تھنڈ کی وجہ سے پانی کے جتنے بھی ستروت ہیں وہ سب ہی جم چکے ہیں اور اسی لئے لوگ برف کو پگھلا کر کے پانی پی رہے ہیں تو کچھ یہی تصویر ہے یہ تصویر دراصل پلواما کی ہے جہاں پر پانی کا سنکر کھڑا ہو گیا ہے اور بھاری برف بھاری کی وجہ سے تھنڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے پانی کے جتنے بھی سادن ہیں جو بھی ستروت ہیں وہ جم چکے ہیں پانی لوگوں کو مہیا نہیں ہو پا رہا ہے دیکھیں دیکھنے میں تو برف کتنی اچھی لگتی ہے ایسا لگتا ہے کہ واہ کیا نظارہ آئے لیکن دیکھیں جو عام لوگ ہوتے ہیں جو وہاں پر رہنے والے لوگ ہیں کوئی ذرا ان سے جا کر پوچھئے کہ کتنے دقتوں کا کتنے مشکلات کا سامنا انہیں کرنا پڑتا ہے اور یہ اسی تصمیر کو بیان کرتی اور بھاری برف باری کی وجہ سے شریناگر سولمک روڈ بھی بند ہو گیا ہے کل یہاں ایک پولس کی ٹیم برف باری میں پھس گئی کہ دیکھیں پولس والوں کو گاڑی چھوڑ کر پیدل ہی ٹریک کر کے گاندیربل اپنے بیس لوٹنا پڑا پولس والے جا رہے تھے لیکن شریناگر سولمک روڈ بند ہو گیا برف باری کافی زیادہ تھے اور لگ ہی نہیں راگ کی یہ کوئی روڈ ہے کئی کئی فٹ برف جمع ہو چکی ہے پولس کی ٹیم گئی تھی اپنے کام کے لئے نکلی تھی لیکن ہوا یہ کہ برف باری کے بیچ میں پولس والے پھس گئے تو پھر گاڑی وہیں چھوڑی پولس والوں نے کہ راستہ تو بند ہو چکا تھا پرف باری کی وجہ سے گاڑی چھوڑ کر پیدل ہی یہ لوگ نکل پڑے گالدیر بل اپنے بیس کیمپ انہیں پیدل چل کر لوٹنا پڑا دیکھیں کیسے راستہ بناتے ہوئے یہ پولس کرمی ریکارڈ توڑ برف باری ہوئی ہے اور برف باری سے مسئیبتیں بھی بڑی ہیں سیلانی بھلے ہی لوٹ پھٹا رہے ہوں لیکن وہاں رہنے والوں کے لئے دققت بڑھ گئی ہے اور یہ دیکھیں یہ ایک راستہ ہے راستے پر جب پولس جا رہی تھی تو سامنے صرف برف باری تھی تو یہ دیکھیں پولس کی جو گاڑی تھی وہ بیش میں بند ہو گئی آگے نکل نہیں پا رہی تھی بھاری برف باری کی وجہ سے گاڑی وہیں پر دھس گئی اور حالت کی کوششیں ہوئی کہ برف کو ہٹا کر کے گاڑی کو آگے کی طرف لائے جائے لیکن کچھ ہو نہیں پایا اور اسی لیے پیدل چل کر ہی یہ پولس والے اپنے بیس کیمپ میں پہنچے اور کشمیر میں اس سال برف باری کا دشت کو پرانا ریکارڈ ٹوٹا ہے دیکھئے کیسے کشمیر گاٹی میں موسم کے بگڑے مزاج جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں پچھلے بارہ گھنٹوں میں حالانکہ شری نگر میں کوئی باریشہ برف نہیں گری ہے لیکن پہاڑی علاقوں میں لگاتار باریشوں اور برف کا سلسلہ جاری ہے خاص طور پر اگر دیکھیں تو شری نگر زوجیلا روڈ پر کافی زیادہ برف گری ہیں جس کی چپیٹ میں پولیس کے ایک گاڑی بھی آئی تھی جس میں سوار تقریباً آٹھ پولیس کا ارمی بال بال بچے ہیں جبکہ اتری کشمیر میں دیکھیں تو ٹنگڑا اور گرے سڑک بھی باری 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 کے چلتے بند ہو گئی ہیں جبکہ مغل روڈ کو بھی باری 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 کے چلتے بند کر دیا گیا ہے جو موش شری نگر راشنہ راج مارک پر بھی جو ہے فسلن کافی زیادہ ہے اسی لیے ایک طرفہ ٹرافک کے لیے اس کو کھولا گیا ہے موسم ویباق کے انسار نومبر کے مہینے میں جس طریقے سے باریش اور برف گری ہیں اس سے 32 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے اور اس سے پہلے 1986 میں اس طریقے سے نومبر میں باری باریشیں ہوئی تھی آپ نے دیکھا کس طرح سے جمہو کشمیر میں 32 سال کا برفواری کا ریکارڈ ٹوٹ آئے اب جمہو کشمیر سے نکل کر آپ کو ہیماچل کی وادیوں میں لے چلتے ہیں جہاں راجدھانی شملہ کے پاس موجود مشہور پریاتک ستھل کفری کی تصویریں سامنے آئی ہیں دیکھیں کیسے کفری کی ڈھلانے برف سے اب ڈھکنے لگی ہیں دھیرے دھیرے کفری سکینگ کے لیے مشہور ہے کچھ دنوں میں جب یہ وادیاں برف سے پوری طرح ڈھک جائیں گی تو سیلانی یہاں سکینگ کا مزا لے سکیں گے کفری کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں ہماچل کے پاس یہ پریاتک ستھل سکینگ کے لیے کافی مشہور ہے اب برف سے ڈھکتی یہ وادیاں دکھائی دے رہی ہیں حالانکہ پوری طرح سے نہیں ڈھکی ہیں لیکن برف باری کفری میں بھی شروع ہو چکی ہے اور ہماچل پھر کہی ایک اور مشہور پریاتک ستھل ہے منالی یہاں پر سیزن کے پہلی برف باری سے جہاں پریاتک کافی خوش ہے وہیں دوسری اور منالی میں پریاتک ویفسائی سے جڑے لوگوں میں بھی اب امیدیں جاگ اٹھی ہیں منالی میں گاڑیوں پر جمی برف سے آپ وہاں کے موسم کا انتاظہ لگا سکتے ہے کہ کس قدر برف باری وہاں پر شروع ہوئی ہے حالانکہ یہ منالی میں ہوئی پہلی برف باری ہے اس موسم کے پہلی برف باری جس سے پریاتک تو خوش ہیں ہی لیکن جو کاروبار پریاتک سے جڑے کاروبار میں جڑے ہوئے لوگ ہیں جو کاروباری ہیں ان کے اندر بھی امیدیں جگی ہیں کہ اب پریاتک زیادہ آئیں گے اور ان کا کام بڑھے گا وہ کچھ پیسہ کم آ پائیں گے تو موسم کی یہ پہلی برف باری منالی میں اور آئیے ہمانچل کے بعد جمع کشمیر کے بعد آپ کو اتراخن لیے چلتے ہیں اتراخن میں برف باری کی تصویریں آپ کو دکھاتے ہیں اتراخن میں موجود وشو پرسید بدرینات دھام میں اندروں شاندار برف باری ہو رہی ہے جس سے یہاں آئے دیش ودیش کی شردھالو کافی خوش ہے برف باری سے تاپمان کافی گر چکا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو کئی سمسیاؤں کا سابنا کرنا پڑ رہا ہے اور آپ کو بتا دیں کہ بھگوان بدری وشال کے کپاٹ 20 نومبر کو بند ہونے ہیں لیکن اس سے پہلے ہی برف باری نے یہاں زندگی کے رفتار دھیمی کر دی ہے اور لگاتار آپ کو دکھا بھی رہے ہیں نیچے پٹی میں کہ شملا کفری منالی ان علاقوں میں جو تاپمان ہیں وہ کتنے ڈگری سیلشس ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں نیچے پٹی میں دیکھ لیں کیونکہ ٹھن زیادہ بڑھ چکی ہے زیادہ کپڑوں کو انتظام کر کے اب آپ کو جانا ہوگا دیکھیں ریت والے ریگستان میں بھی اب موسم نے کروٹ لی ہے آپ کو فتح پور شہکھاوٹی کی تصویریں دکھاتے ہیں یہاں گھنے کوہرے نے وادیوں کی رفتار روک دی ہے کوہرے کے کارن سڑکوں پر وزیبلٹی کافی کم ہو گئی ہے جس کی وجہ سے واہن چالکوں کو ہیڈ لائٹ جلا کر چلنا پڑ رہا ہے چرو سے سیکر جانے والے ٹرینے بھی اب لیٹ ہو گئی ہیں راجستان میں دیکھیں کس طرح سے کوہرے کی وجہ سے موسم کا مزاج بدل چکا ہے شہکھاوٹی کی تصویریں یہ آپ دیکھ رہے ہیں گھنہ کوہرہ ہے گاڑیوں کی رفتار کافی دھیمی پڑ گئی ہے وزیبلٹی درشتہ جو ہے وہ کافی کم ہو گئی ہے یہ ہے ABP نیوز آپ کو رکھے آگے